بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد السلام صاحب دیر بیاد مام سٹیس اس وقت ہم مارکنوں پہنچ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ ضروری انفرمیشن شیئر کرنی ہے کہ وہ بھائی ایسے ویزے نہ لے کر آئیں جن کے اوپر بھائی جن آپ کو ویزے تبدیل کرنا پڑیں آپ کو کفیل آپ کو چینڈ کرنا پڑیں جس طرح کا ہے غیر ملکی بہت سارے اب ہزاروں غیر ملکی اس شعبہ سے فارغ ہو جائیں گے ان کو کفیل بدلنے پڑیں گے ان کو اپنا کام چینڈ کرنا پڑے گا ان کو اپنے پروفیشن چینڈ کرنا پڑے گے اس شعبے سے نکال دی جائیں گے انشورنس کے شعبے سے جتنے بھی وابستہ غیر ملکی تھے ان سب کو نکال دیا جائے گا وہاں پر سعودیزیشن کیا جائے گا یعنی سعودیوں کو وہاں پر کام پر رکھا جائے گا جتنے غیر ملکی تھے سب کو ان کو نکالا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں بھائی جن عمرہ آپ کا ویزا سال کے طور پر اپنی کنٹری سے لیتے تھے ٹریول جنسی والا آپ کو لے کے دے دیتا تھا عمرہ ویزا لیکن آپ اپنی مرضی سے یہاں سب دنی بھی اندر آتے تھے نبی دن کے اندر آپ کی مرضی یعنی جتنے دن کے اندر آتے تھے یہ نبی دن کا عمرہ جو ہے کہ تین مینے کا عمرہ ہے اس کے اوپر جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے آنڈن ہو جاتا ہے تو اس دن سے آپ کا ویزا سٹارٹ ہو جائے گا چاہے آپ اپنی کنٹری میں دس دن رہیں چاہے پندرہ دن رہیں چاہے ایک مہینہ رہیں جس دن سے آپ کا ویزا لگ جائے گا عمرہ ویزا اسی دن سے آپ کا عمرہ یعنی گنتی میں شمار دن کیے جائیں گے اس سے پہلے کہ آپ کا ویزا لگ جاتا تھا آپ اپنی مرضی سے سفدیری بھیا کا سفر کرتے تھے لیکن اب آپ کو اسی وقت جگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے تین مینے گزارنے ہیں سفدیری بھیا کے اندر تو آپ کو اسی وقت جس دن آپ لگواتے ہیں عمرہ ویزا اس کے ایک دو دن کے بعد آپ نکل جائیں گے تب ہی آپ اسی سے ٹھاسی دن سفدیری بھیا یعنی گزار سکتے ہیں آپ نے اسی لیے تو اگر آپ پہلے سوچتے تھے کہ ہم ویزا لگوا کر اپنے ملک میں رہتے ہیں تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اب بھائی جان آپ سوچتے ہیں کہ میں نے جس دن میرا ویزا لگ جائے میں آپ کوشش کروں کہ واپس سفدیری بھیا چلا جاؤں سفر کے لیے عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر اپنا نبے دن گزاروں تو پھر ویزا اسٹیم کرواتے وقت ہی آپ کو اپنا ملک چھوڑنا ہوگا نبے دن سفدیری بھیا کے اندر گزارنے ہوگا یا اٹھاسی دن یا اپچاسی دن جتنے دن آپ کے مرضی اسے مدد کے دوران آپ اپنی کنٹری واپس جائیں اور میں اپنے بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں جو سفدیری بھیا کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مجھ سوچیں کہ ہم جا کر کمپیوٹروں کو اوپر بیٹھ کر جا کے کام کریں گے دفتروں کے اندر کام جا کے بیٹھ کریں گے بینکوں کے اندر کام جا کے کریں گے ایسا کوئی صاحب اطاب نہیں ہے غیر ملکیوں کے لیے غیر ملکیوں کو آنا ہے تو کس کاموں میں آنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی ذرا ہوش اوڑ جائیں گے آپ کو کن کاموں میں آنا چاہیے کنسٹریکشن کا کام میں آنا چاہیے کنسٹریکشن کا کام وہ جس میں آپ کو تبوگ لگانا پڑیں جس میں آپ کو پلستر کرنا پڑے ٹائل کا کام کرنا پڑے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پلستر کا کام کرنا پڑے گا جو بھی مطلب باری کام ہے گرمی میں کرنے کے لیے جس میں آدمی تھکھ ہار جاتا ہے وہ آپ کو کام سفدی ریبیہ کے اندر کرنے کے لیے آنا ہے اسے ویزے ہی کا ہی انتخاب کرے دوسرے ویزے وہ مت لیا کریں جس سے بائی جن آپ کو کفیل بھی چینج کرنا پڑے جس میں آپ کو پرفیشن بھی چینج کرنا پڑے جب بھی ویزا خرید دیں تو آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں میں ویزا کون سا خرید رہا ہوں اور میں کام کون سا جانتا ہوں جو آپ کام جانتے ہیں وہی ویزا خریدیں اس ایجنٹ سے ویزا خریدیں جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے پاس وہی ویزا ہے جو میں کام جانتا ہوں یہ نہ ہو کال آپ ویزا سٹیمپ کروانے کے لیے جائیں تو آپ کا ویزا ٹیسٹ میں تین تین مینے چار چار مینے لگ جائیں وہ ٹیسٹ دو دو تین تین آپ ٹیسٹ اپنی کنٹری کا اندر کرواتے رہیں گے جس میں آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہے اب سمجھیں کہ ایسیوں کے اندر بیٹھ کے کام کرنے والے تھے وہ آستہ آستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں کام رہیں گے تو وہ سعودی لوگوں کے بھائیوں لیکن غیر ملکیوں کے کام ہوں گے تو وہ گرمیوں میں دھوپ میں کام کرنے کے لیے جیسا کہ ڈریوری ہوگی کنسٹیکشن کے کام بہت سارے سخت کام ہیں جو کہ سعودی لوگ نہیں کرتے جو کہ غیر ملکی ہی اکثریت کرتے ہیں اکثریت میں غیر ملکی کرتے ہیں تو آپ کو بھی اسی طریقے انہی کاموں میں آنا ہوگا بہتر ہے کہ آپ جب آنا چاہتے ہیں سعودی ریبیہ تو اسی ویزے کا انتخاب کریں تاکہ آپ کو یہاں پر آ کر ڈبل پیسے نہ پی کرنے پڑے ویزا چینج کرنے کے یا مثال کے طور پر کفیل بدلنے کے تو یہاں پر بہت سارے پیسے اس کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جو کام جانتے ہیں اسی کریڈیٹر ویزا کی ادھا کریں اسی پرفیشن کا انتخاب کیا کریں باقی کوئی بھی دوست سوال ہے آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو سعودی ریبیہ آنے کے لئے کون سا کام آپ جانتے ہیں کس کام میں زیادہ ڈیمانڈ ہے سعودی ریبیہ کے اندر تو ہم انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ بنا کر ضرور شیئر کرتے رہیں گے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دیلیے محمد سکو جہادت اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا دو ہمیں یاد رکھے گا اللہ نگے بان